بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا مکمل یقین سے مانگئے دعا مکمل یقین سے مانگئے سیدنا انس رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیدنا حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو اس سے چاہیے کہ عظم و یقین کے ساتھ سوال کریں اور یوں ہرگز نہ کہے اے اللہ اگر تُو چاہے تو مجھے دے دیں اس لیے کہ یہ کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے کیونکہ اس لیے کہ اس سے کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو اسے چاہیے کہ عظم و یقین کے ساتھ سوال کریں اسے چاہیے کہ عظم و یقین کے ساتھ سوال کریں اور یوں ہرگز نہ کہے اے اللہ اگر تُو چاہے تو مجھے دے تو اسے چاہیے کہ عظم و یقین کے ساتھ سوال کریں اور یوں ہرگز نہ کہے اے اللہ اگر تُو چاہے تو مجھے دے اس لیے کہ اسے کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے اس لیے کہ اسے کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے صحیح بہاری میں یہ حدیث موجود ہے اور حدیث نمبرہ سکس ڈبل تھری ایٹ اس کی تشریح یہ ہے دعا مانگتے وقت دائیں بائیں یا آگے پیچھے اپنی نگاہ نہ دھڑائیں دعا مانگتے وقت دائیں بائیں یا آگے پیچھے اپنی نگاہ نہ دھڑائیں بلکہ جکسوئی اور خضوخشو کے ساتھ نہایت آجزی سے اللہ کے حضور دعا دلی مناجات کریں جی اللہ کے حضور دلی مناجات کریں جب آپ ہر درجہ توجہ آجزی انکساری اور لجالت سے دعا مانگے گا تو اللہ اسے ضرور قبول فرمائے گا کیونکہ وہ تو دعائیں قبول کرنے والا ہے حدیث سے یہ بھی بات واضح ہوتی ہے کہ دعا مکمل یقین سے مانگنی ضروری ہے دعا مکمل یقین سے مانگنا ضروری ہے اور اگر تو چاہے کہ الفاظ سے یکسر خالی ہو اور اگر تو چاہے کہ الفاظ یکسر خالی ہو جی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی زبردستی کرنے والا رب رحمان اپنے بندے کی دعا پر فوراً مہربان ہو جاتا ہے بھئی یہ نچوڑے زبان کی سبچائی دل کی صفائی اور رزق حلال کی پبندی سے رب رحمان اپنے بندے کی دعا پر فوراً مہربان ہو جاتا ہے